موسیقی نادری شاہ کو بھی عرشی سے محبت ہو گئی بس موڑی قسم کا نوجوان تھا زندگی میں بہت سے نشب و فراز آئے تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا کوئی مالی مشکل درپیش نہیں تھی زندگی عیش و عشرت سے گزری تھی ملازمت کا انتخاب بھی کیا تو اپنی پسند کے مطابق اور جب جی کو نہ بھائی تو اس نے اسے ترک کر دیا خود شاہ صاحب بیٹھے کو بہت چاہتے تھے اور اس کی کسی فرمائش کو کبھی رد نہیں کیا تھا آمدنی بے پناہ تھی اسے ایک سرکش گھوڑے کی مانت آزادی دی تھی خود نادری شاہ کی فرطت میں بھی ایک آزاد انسان بستا تھا اور وہ خود کسی پابندی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا ویسے تو زندگی میں بہت سے لڑکیوں نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے لیکن نادری شاہ اپنی فرطت کے مطابق ان سے متاثر نہیں ہو سکا اس کی ذات میں ایک تو انوکی طلب تھی اور وہ کسی ایسی شخصیت کو چاہتا تھا جو عام لڑکیوں سے بلکل مختلف ہو لیکن اب تک جو لڑکییں کسی نے کسی شکل میں اس کی قریب آئی تھی ان میں کوئی بھی اس کو پسند نہیں آئی تھی حسن و جمال تو نوجوانی میں ہر لڑکی کا حصہ بن جاتا ہے لیکن ارشی میں کوئی بات تھی جو اسے بھا گئی تھی نادری شاہ اس کے انوکے پن سے متاثر گوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا ساری راہ پر سوچوں میں ڈوبا رہا تھا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ارشی سے فرمائش کرے کہ وہ لڑکی کو اسے دکھائے تو ارشی نے اسے تمام باتوں کے باہدلت اپنا رازدار بنانے پر ترجیح دی تھی اس کے در پر تھا کچھ بھی تھا دوسرے صبح اس نے ارشی کو فون کیا اور کسی کے فون اٹھانے پر اس نے ارشی سے ملاقات کی خواہی ظاہر کی چند لمحات کے بعد ارشی فون پر پہنچ گئی کون بول رہا ہے نادری شاہ اوفو واقعی کیا واقعی ارشی کی آواز میں خوشی پھوٹ رہی تھی ہاں کیوں آپ کو حیرت کیوں ہی مسرشی اس لیے کہ پچھلی رات رات پر خواہ میں آپ کو دیکھتی رہی ارے کیا واقعی نادری شاہ ہنس پڑا آپ سے جھوٹ بولنے کا سلسلہ تک کر دیا گیا ہے اچھا کیا دیکھ رہی تھی آپ خواہ میں بھی سرشی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک عجیب و غریب اسی و عریض پہاڑی غار ہے اس میں جگہ جگہ سے دھوان اٹھ رہا ہے میرا خیال ہے وہ دھوان سموکنگ مشین سے پیدا کیا گیا تھا پھر میں نے چند بھیانک شخصیتوں کو ہی 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 ہا ہا ہوں ہوں کر کے اس دھوانے سے برادہ برامد ہوتے ہوئے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ میں ان بھیانک شکلوں کے درمیان ہوں اور وہ مجھے دہشت زندہ کر رہے ہیں میں خوف سے دیوانی گوئی جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک گھوڑا اترا اس پر ایک شہزادہ سوار تھا جو آپ کا ہمشکل تھا شہزادہ کا گھوڑا زمین پر آ گیا اس نے ان بھیانک شکلوں کو ممار مار کر پیچھے ہٹا دیا اور مجھے گھوڑے پر اٹھا کر فضاء میں پرواز کرنے لگا بس اس کے بعد صوبہ ہو گئی نادی شاہ نے چہکہ لگایا تھا پھر وہ آہستہ سے بولا ایسے یہ کون سی فلم کا سیگھ تھا فلم راج کمار عرشی نے اتمنان سے جواب دیا اور نادی شاہ حسنے لگا پھر بولا آپ کے خواب بھی پر لطف ہوتے ہیں نسرشی اب انسان خواب بھی دیکھے تو بھوڑ قسم کے میں در حقیقت زندگی میں اس بات کی قائل ہوں ویسے نادی شاہ صاحب ایک بات کہوں آپ سے کہیے میرا خیال ہے مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے عرشی نے کہا اور نادی شاہ ایک لمحے کے لئے چھوپ رہ گیا کیا خیال ہے چلے گئے عرشی نے پوچھا چلنا تو چاہیے تو پھر ڈن ڈن نادی شاہ نے کہا چلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہل ہو گیا اب یہ بتائیے کہ ملاقات کہاں ہوگی جہاں آپ فرمائیں نادی شاہ مسکرا کر بولا وہی جگہ کیسی رہے گی جہاں سے آپ نے مجھے ٹریس کیا تھا اور پھر مجھے پھانسنے کا پھندہ شروع ہوا تھا کیوں وہی جگہ کیوں آپ سمجھے تو صحیح جب عشق کا آغاز ہوتا ہے تو محبت کو وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں ان کا پہلا ٹکراؤں ہوا تھا نیسرشی آپ مزاق بھی کرتے ہیں تو بڑی سنجیتی سے یعنی یعنی کیا مطلب ہے آپ کا میرا عشق مزاق ہے کیا پتہ آپ آزمالی جیئے وہ آسمان سے تارے بغیرہ جو ٹوڑے جاتے ہیں نا آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ مجھے بتائیے کبھی کسی عشق نے اپنے محبوب کے لیے یا محبوبہ کے لیے آسمان سے تارے ٹوڑے ہیں سنا تو نہیں ہے کبھی فراد چٹنگ سب بندل بازی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دستے سے لیکن بہرحال تھوڑا موٹ کچھ تو کرنا چاہیے نا عاشقوں کو ایک دستے کے لیے میرا خیال ہے آپ وہیں آ جائیے یا پھر جو جگہ آپ بتا دیں ہوتل نبراسکا کیسا رہے گا ونڈر فل جگہ ہے لیکن اتنی صبح کھن گیا ہوگا ہاں یقیناً آپ اس کے ریفریشن حال میں آ جائیے میں آپ کو مل جاؤں گا بیس منٹ میں پہنچتی ہوں اکیس منٹ نہیں لگے گا عرشی نے کہا اوکے میں آپ کو وہیں ملوں گا نادر شاہ نے کہا تو پھر خدا حافظ بلکل خدا حافظ نادر شاہ ہس کر بولا اور اس نے فون بند کر دیا ایک بار پھر اس کے حلق سے تہکہا نکل گیا لیکن وہ بہت خوش تھا عرشی نے یہاں بھی اپنی فطرت کو مختلف انداز میں پیش کیا تھا شاید رمہات ہفتوں کیا بلکہ مہینوں میں نہ آتے ایسی باتیں جورت کے ساتھ ایک دوسر سے کہہ دینا آسان نہیں ہوتا لیکن عرشی تو چیز ہی دوسری تھی اس نے اپنا ماضی و سزید ظاہر کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا تھا نادر شاہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا رہا وہرحال اس نے جلدی جلدی تیاریاں کی سردہ سیشل و آکمیس پہنی اور اس کے بعد اپنی گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا پولٹن نبراس کا اس کی جانی پہچانی جگہ تھی اور اس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا اس وقت بھی نبراس رکھے جب سیشمنٹ حال میں سر ویٹر گردش کر رہے تھے کوئی کہاں کی مجارہ نہیں تھا نادر شاہ ایک میز پر جا کر بیٹھ گیا بیس منٹ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے اور تانی تین چار منٹ باقی تھے کے اسے عرشی نظر آئے نادر شاہ کو دیکھ کر وہ دوری سے مسکرائی تھی اور پھر بے تکلفی سے وہ اس کی جانی بڑھنے لگی نادر شاہ اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا ہر لحاظ سے ایک دل کا شخصیت کی مالک نہایت موضوع جسامت انتہائی خوبصورت کھلا کھلا چہرہ بے شک وہ چاہے جانے کے قابل تھی عرشی مسکراتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی ہیلو نادر شاہ دلی کیسی ہے لٹ گئی لٹ لیا نا میں نے تو اور کیا عرشی کرسی گسیٹ کر بوتتی ہوئی بولی ہاں یہ الزام تو مجھ پر ہے کیسے نزاج ہیں بلکل ٹھیک آپ نے کوئی خواب غیرہ تو نہیں دیکھا نہیں میں آنکھیں کھولی رکھنے کا عادی ہوں بھئی ایک دو خواب دیکھ لینے میں کوئی حرص نہیں ہے کبھی کبھی انسان کو حقیقتوں سے ہٹنا چاہیے نیسرشی میں زندگی میں ہر وہ خواب دیکھنا چاہتا ہوں جو خواب نہ ہو حقیقت ہو گھوڑے پر بیٹھے ہیں کبھی بے شمار مرتبہ تلوار چلانی آتی ہے میرے پاس شمشید زنی کا سرٹیفکٹ ہے چلیں پھر ٹھیک ہے مگر میں نے جو پرپوزل دیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے نادر شاہ ہنس پڑا پھر بولا پتہ نہیں آپ زندگی میں کسی محلے پر سنجیدہ ہوتی ہے یا نہیں سنجیدگی تو موت ہے نہیں یہ بات نہیں بعض معاملاتیں سنجیدہ ہونا ہی پڑتا ہے مثلا آپ نے ٹیلی فون پر جو کچھ کہا معاف کیجئے گا نادر شاہ صاحب بعض اوقات میں ہر سے زیادہ بے تکلف ہو جاتی ہوں لیکن ہر ایک کے سامنے نہیں آپ سے جو پہلے ہی گفتگو ہوئی تھی وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ کمز کم دہن پر آواز کا نقش رہ گیا تھا میں واقعی آپ کو پسند کرنے لگی ہوں ساری باتیں تو خیر شرارت میں تھی لیکن اس سے میں انکار نہیں کر سکتی کہ آپ دل کے شخصیت کے مالک ہیں آپ کی طبیعت بھی بہت اچھی ہے گفتگو بھی بہت شگفتہ کر لیتے ہیں اور پھر دیکھیں نا انسان کو زندگی میں بہت سے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اور زندگی کے مراحل بھی ضروری ہے آپ غیر شادی شدہ ہیں میری بھی شادی نہیں ہوئے آپ بھی شادی کریں گے مجھے بھی کرنی ہے لوگ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اگر پسند یا نا پسند کا اظہار کرتی تو کیا حرج ہے آپ یقین کیجئے اگر کبھی مجھے اس قسم کا موقع ملا کے شادی کیلئے کسی پسندیدہ شخص کو منتخب کروں تو آپ کا نام میں بڑے اتنیان سے لے سکتی ہوں نیسرشی آپ یقین کیجئے آپ کی شخصیت میں ایک ایسی ندرت ہے جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا میں بھی آپ کو اسی انداز میں پسند کرتا ہوں اور اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم ایک دوسرے کو اپنانے کیلئے اپنی آخری کوششیں کر ڈالیں گے گوڈ ویری گوڈ لیکن جناب اس سے پہلے آپ کو مجنوع بننا ہوگا کیا مطلب میرا مطلب یہ ہے کیسا ہی جو ایکٹیوٹیز کرتے تھے کچھ اس قسم کے ایکٹیوٹیز یا پھر جناب فرہاد کمال کی بات ہے کدال اٹھائی اور پہاگوں پر پل پر ہے پتہ نہیں اصلیت کیا ہے ویسے اس قسم کے لوگوں نے ایسی حرکتیں کو زیادہ نہیں کی ہاں یورپ میں ایک عشق مشروع ہوا اصل میں وہاں کے ماحول کے مطابق اس قسم کی کوئی بنجائش نہیں ہوگی ورنہ میسٹر رومیوں بھی جنگل وغیرہ کٹنے میں مصرف ہو جاتے ہمارے یہاں دیکھئے ہر ایک نے اپنے اپنے کارنامے الگ دکھائے ہیں سوہنی صاحبہ مٹی کے گھڑے پر بیٹھ کر دریاء پار کرتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کچھ آپ کا کیا پروگرام ہے آپ بتائیے نادری شاہ نے ہستے ہوئے کہا ویٹا رائے تو ارشی جلدے سے بولی کوئی جوس منگائیے گا میرے لئے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی ہم میں سے دونوں کے درمیان کوئی اختراف نہیں ہوگا یعنی آپ بھی جوسی پیئیں گے کیوں نہیں نادری شاہ نے کہا اور ویٹل کو آرڈر دے دیا ہے پھر سوالیاں نگاہوں سے ارشی کو دیکھتا ہوا بولا جی اصل میں نادری شاہ صاحب کیس کچھ آگے بڑھ گیا ہے واقعہ تو آپ کو بتا چکی ہوں ڈیڈی صاحب بلاخر زبان کھولنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے مجی بڑی سنسنی خیز کہانی سنائی ہے بہت دلچسپ کہانی ہے میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جی جی ضرور نادری شاہ نے کہا اور ارشی سر حدرت اللہ کی سنائی ہوئی کہانی نادری شاہ کو سنانے لگا نادری شاہ حیرت اور دلچسپی کے ساتھ ہی کہانی سن رہا تھا وہ دیر تک وہ کہانی کے تاثر میں ڈونا رہا پھر بولا نیسرشی ایک سوال نہایت معذرت کے ساتھ جی جی ارشاد سر حدرت اللہ نے آپ کو بے وقف تو نہیں بنایا نہیں میں نے اس پر غور کیا تھا اصل میں بعض شخصیتوں پر بے شک اندہ اعتماد کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ انسان اقل کا ساتھ میں چھوڑے میں نے پوری طرح اس بات کا جائزہ لیا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ڈیڈی جھوٹ نہیں بول رہے کہانی بلکل سچائی پر مبنی ہے تب تو واقعی بہتر دلچسپ اور ایڈوینچر کی لاتا داستانوں میں سے ایک دلکش داستان یہ شرطی تو لطف کہانی ہے بڑی سنسی خیز اور ظاہر ہے اسے آگے بڑھنا ہوگا یقیناً ایسی کہانیاں اس انداز میں تو ختم نہیں ہو جاتی اور چونکہ ہم اس کہانی میں براہرہ شریک ہیں اس لیے مستقبل میں ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی کردار بننا ہوگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جیسا کہ ڈیڈی نے کہا بچی کے سلسلے میں اور جو مشورہ میں نے انہیں دیا نادری شاہ صاحب ڈیڈی کی اس مہوں میں ہمیں بھی ایک سنسنی خیز کردار ادا کرنا ہوگا اس سے میرا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ یعنی میں بھی بلکل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ڈیڈی کے سامنے یہ شرط پیش کی ہے کہ میں اپنا ایک عرق گروپ ہوگا اور اس گروپ میں لفظ ہمارا کا جو استعمال ہے وہ میں نے اپنے اور آپ کے سلسلے میں کیا تھا حالانکہ یہ ایک رسک لیا تھا کیونکہ میری آپ سے اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی لیکن بس رسک لے لیا تھا اور اس کے بعد آپ کو فون نہ آتا تو میں خود آپ سے رابطہ قائم کر کے ملاقات کی ترخواست کرتی یہ بھی دلچسپ بات ہے کیونکہ میں نے بھی آپ سے اسی سلسلے میں ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا میں آپ کی سنائی ہوئی اس دلچسپ داستان کے پہلے حصے پر بڑا متجسس ہو گیا تھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آپ سے اس بچی کے بارے میں فرمائش کروں گا لیکن اب تو یہاں معاملہ بلکل ہی مختلف ہو گیا ہے ویسے شواہد مل رہے ہیں اور حالات بتاتے ہیں کہ ان میں حقیقتیں موجود ہیں یعنی مہتاب پور ہاؤس کے ان افراد کا قاتل میں بھی تو مہتاب پور پہنچا تھا اور وہاں میری ملاقات میسیس مہتاب سے مہتاب سے رہی تھی بڑی دبدوے کی خاتون ہے بعد میں کچھ اور معاملات بھی ہوئے تھے لیکن پھر صورتحال ہی مختلف ہو گئی البتہ میرے ذہن میں ذاتی طور پر یہ تجسس ضرور تھا کہ صورتحال کا کچھ پتہ تو چلنا چاہیے اور میں اس سلسلے میں مزید اقدامات کے بارے میں سوچ رہا تھا چاہے وہ غیر سرکاری ہی کیوں نہ ہوں لیکن بہر طور اپنے تجسس کی تکمیل کے لیے میں چاہتا تھا مصرشی آپ نے جو کچھ ہوئے بھی بتایا ہے بات جی کو لگتی ہے لگتی ہے نا بلکل بچی کو جب آپ دیکھنا چاہیں آج اور ابھی تب بھی کوئی مشکل نہیں میں بتا چکی ہوں کہ وہ سامعہ کے پاس ہے لیکن میرے ذہنے جو خیال آیا ہے براہ کرم اس کے بارے میں آپ بلکل سنجیدگی کے ساتھ بتائیے آپ کہیں جو کچھ بھی کہنا چاہتی ہے کہہ چکی ہوں میں نے جب ڈیڈی سے اس بات کی فرمیش کی کہ میرا اپنا گروپ الگ ہوگا اور میں بھی اس مہم میں پورا پورا حصہ لوں گی تو میرے ذہن میں صرف آپ تھے نادش شاہ صاحب میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ سے اس موضوع پر بات کروں گی آپ سے فرمیش کروں گی کہ آپ پلیس میرا ساتھ دیجئے کیا یہ اس قدر آسان ہوگا مصرشی دیکھئے نہ میں سہل پسند ہوں اور میں آپ کو مسکہ بلکل نہیں لگا رہی جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ کی فطرت میں بھی وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک ایڈوینجر کی فطرت میں ہونا چاہیے یہ میرا تجزیہ ہے آپ اس کی تائد یا تردید کر سکتے ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لینے پر آمادہ ہو جائیں اور دوسری بات یہ کہ کہ آپ ان حالات میں میری اس خواہش کا ساتھ دے سکیں گے دیکھئے بات بلکل آسان اور سیدھی سادیشی ہے ہم دونوں اس گروپ کے بنیادی کردار ہوں گے اور اس کے بعد ہماری ذمہ داریوں میں آپ بھی اپنا حصہ بانٹ لیں گے مثلا ہمیں کچھ اور افراد کی ضرورت ہوگی ان کا انتخاب ایک نہایت گھٹیا قسم کی بات کہنا چاہتی ہی اور اس کے کہنے کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں اخراجات ہوں گے تو ڈیڈی کے ذمہ ہوں گے اور میں اس میں کوئی مفاہمت قبول نہیں کروں گی نادر شاہ ہسنے لگا پھر بولا خیر ہم اسے موضوع نہیں بنائیں گے لیکن واقعی سنجیدگی سے گور کرنے والی بات ہے میں ذاتی طور پر آپ یقین کیجئے ایڈوینچر پسند ہوں اور اس انوکھے کامیں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا اپنے والی صاحب طبلہ سے اجازت بھی لینا ہوگی بہت کچھ سوچنا ہوگا اس سلسلے میں وہ یہ کہ صحیح بات بتا کر اجازت لی جائے یا کوئی اور ڈراما کیا جائے ہمیں کم از کم کتنے فراد کی ضرورت پیش آئے گی بہت زیادہ نہیں چار چھے آدمی لیکن ایسے جو ہمارے مزاج سے متابقت رکھتے ہیں اور جیالے ہیں موت سے نہ گھبراتے ہیں ہر قسم کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتے ہیں بھئی آپ پولیس والے رہ چکے ہیں یہ انتخاب آپ کو کرنا ہوگا میں اس سلسلے میں بلکل نل ہوں آپ مجھے کچھ وقت دیں گی نہیں سچی کم از کم کتنا ایک ہفتہ زیادہ ہے چار دن مناسب ہے تو ٹھیک پانچوے دن میں آپ کو اپنے خیال سے آگاہ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کو اس کا پورا پورا حق پہنچتا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس پروگرام کے حق میں فیصلہ کر لیں ورنہ میری لئے بڑی مشکل پیش آ جائے گی کیسی مشکل بس پیش آئے گی میں آپ کو کیا بتاؤں اوہ شاید یہ بتانے والی بات نہیں نادرشاہ نے کہا کیا مطلب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اپنے ذات سے ہوتا ہے ایسی ہی کوئی بات بلکل بلکل ارشی نے گردن ہلا کر کہا وہ نادرشاہ بے اختیار مسکرا پڑا کیوں آپ مسکرائے کیوں میں یہ سوچ رہا ہوں ان کے آپ نے اتنی اہم باتیں مجھے بتا کر اپنا رازدار بنا ہی لیا لیکن اب بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی گویا میری غیریت ابھی برقرار ہے اوہو نہیں بھئی یہ بات نہیں ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں نادر شاہ صاحب اصل میں آپ سے ابھی تو دوستی ہوئی ہے اور اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی حالانکہ زندگی میں پہلی بار وطن سے کہیں نکل کر ایڈوینچر کا موقع مل رہا ہے میں اس موقع کو ابھی نہیں کھونا چاہتی اگر ایڈوینچر بھی ہو جائے اور آپ کے ساتھ بھی رہوں تو خوشی ہوتی ورنہ بھی ڈیڈی کے ساتھ جانے کا خیال ترک کرنا پڑے گا ڈیڈی بار بار میرے جال میں نہیں بھنسیں گے اس بار تو وہ گل کی وجہ سے بھنس گئے ہیں گل وہی بچی تو اس کا نام گل ہے ہاں میں نے رکھا ہے اوہ اچھا تو آپ میری وجہ سے مشکل کا شکار ہے تو اور کیا آپ کو تو واقعی عشق ہو گیا ہے نادر شاہ شرائر سے بولا اور ایشی چوکر اسے دیکھنے لگی پھر اچانک اس کے چہرے پر شرم کے آثار نمودار ہو گئے اس نے گھبرا کر ادرور دیکھا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور اپنا پرس اٹھاتی بھی بولی میں چلتی ہوں کیوں؟ نادر شاہ چوکر بولا بس چلتی ہوں خدا حافظ اس نے کہا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی سسنیے تو صحیح مسرشی مسرشی پلیز ابھی تو آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے لیکن عشق تیزی سے چلتی بھی باہر نکل گئی ہوتل ہونے کی وجہ سے نادر شاہ کوئی اور حرکت نہیں کر سکا تھا بل وغیرہ بھی ادا نہیں کیا تھا پھر بھی جیس قدر جلد ہو سکا بل کے رقم نکال کر میز پر رکھی اور بیٹر کو اشارہ کر کے اٹھ گیا برق رفتاری سے باہر لیکن بیکار عرشی کا دور دور تک پتا نہیں تھا موزی سامین کہانیے بھی جاری ہیں بخیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اُبت داستان اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی